جی اسلام علیکم کالر you are live in the show جی والیکم اسلام میں کینیڈا سے بات کروں جی اسلام علیکم بہت ہی بہترین ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے اور اقلانی نظر کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے جس پہرائے میں ذریع پات کر رہے ہیں سیاسی انداز میں اور یہ تمام چیزیں کلیر ہو رہی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے وزیراعظم پاکستان میں انبان خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی وزیر یا میں خود بھی چھوں پروٹوکول نہیں ہوں گا بغیر پروٹوکول کے جاؤں گا تو کیا پاکستان کے حالات اجازت دیتے ہیں کہ یہ شخصیات بغیر پروٹوکول کے جائیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں تو اسلامی نظر اس حوالے سے کیا کہتا ہے جزاکہ بہت شکریہ بہت خوبصورت کوئسچن ہے اور یہ پاکستان کے حالات کے مطابق اسے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ محسن صاحب یہ پروٹوکول کو نہ فالو کرنا تو اچھی بات ہے لیکن کیا سیکیورٹی کو بھی وائلٹ کرنا کیا اچھا پوائنٹ اٹھائے اور بہت سے سینسیٹیو جو ہے وہ حضرات یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھی عمران خان جب وہ بغیر پروٹوکول اپنے آپ کو کرنا چاہ رہا ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے کافی سوال ریز ہو رہے ہیں اس میں ایسا ہے کہ ہاں وہ اپنی جگہ درست ہے کہ پروٹوکول الگ چیز ہے اور سیکیورٹی الگ چیز ہے اور پاکستان میں بے شک جو ہے وہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور جتنی انسان مناسب سمجھے حکمران کو اپنی سیکیورٹی کرنی چاہیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیکیورٹی ایک عرصے تک کی اور بلکہ آپ اعلان فرماتے ہیں کہ آج رات میرے گھر کا پیرہ کون دے گا تو کوئی نہ کوئی یہ سہابی کہتے ہیں جی میں دوں گا تو سائی رات وہ پیرہ دیتا تھا باہر تو یہ پیرہ چلتا رہا جب وہ آیت ناظر ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یاسی مکان الناس کہ اے نبی بس یہ سیکیورٹی ہٹا دو اب اللہ برائرہ صاحب کی حفاظت کرے گا تو جب یہ وحی قطی آگئی اب نبی نے سیکیورٹی والے سے کہا کہ اب اللہ نے وعدہ مجھ سے کر لیا ہے اللہ برائرہ صاحب میری حفاظت کرے گا تو معلومہ کے لئے کہ ہمیں تو آج یہ وحی قطی کی خبر نہیں ہے کہ اللہ نے برائرہ صاحب ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے لہذا ہمیں اس سیکیورٹی کی ضرورت ہے جو نبی کرتا رہا تو لہذا سیکیورٹی جو ہے عمران خان کی اگر جان کو خطرہ ہے اور جیسے کہ وہاں کے حالات آپ بتاتے ہوتے ہیں تو سیکیورٹی بالکل ان کو لینے چاہیے اور انہوں نے اس کا اظہار اندیا دیا اصل سیکیورٹی اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن دنیا کے اندر سیکیورٹی کا ایک خاص ذابطہ وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور وہ عمران خان وہ کر رہے ہیں اور باقی سیکیورٹی اصل اللہ کی ہے ورنہ بڑی بڑی سیکیورٹی ہیں بھی آپ رکھ لیں تو کچھ بھی ہوتا جنرل محمد زیاؤلہ مرہوم جو ہے اس سے بڑی سیکیورٹی کس کی تھی کہ پورے جنرل جو ہے جب بتیس جنرل اس کے اندر بیٹھے ہیں اور پوری دنیا کی سیکیورٹی ان کے ساتھ ہے کیا بنا پورا جہازی جو ہے وہ قلعہ کمہ کر دیا گیا اسی طرح اور کیسے کیسے ایسے واقعات ہیں سیکیورٹی کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس لئے اصل سیکیورٹی اللہ کی سیکیورٹی میں مومن کو نظر رکھنی چاہیے لیکن دنیا کی تدویر کے درجے میں ضرور سیکیورٹی حاصل کرے جیسے نبی اپنے سامنے جو ہے گھر کے سامنے چوکیدار رات بر کھڑا کر دیتے تھے اور صاحبی ٹیلتے تھے آپ کی افاظت کرتے تھے اس حد تک عمران خان بھی کر رہا ہے بہت اچھی بات اور باقی اگر پروٹوکول ہی لیں گے اور واقعی وہ چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے کہ میں نے ابھی سوشل میڈیا پر کل ہی دیکھا کہ جیسے وزیر دفاع اور جب وہ قومی اسمبلی کے جو ہے وہ جو سپیکر ہیں وہ دونوں جو لائن میں لگے ہیں ہوائی جاز میں جانے کے لیے دونوں لائن میں کھڑے جیس سب کڑے ہوتے ہیں منہ تو حالت یہ تھی کہ وزیر دفاع کے چپڑا سی جو ہے وہ بھی ایف آئیے والے اس کو بھی پروٹوکول کے ساتھ جاز کے اندر بٹھا کے سلوٹ مار کے آتے تھے تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے تو بھئی یہ ہمیں چاہیے کہ اس کے طرح کی تبدیلیں جب آئیں گی اور عدل و انصاف کے ذابطیں پورے ہوں گے عدل جب ہوگا تو اللہ کا فضل نازل ہوگا اور جب تک عدل نہیں ہوگا اللہ کا فضل اس ملک کو نہیں مل سکتا اب میں نے بتایا یہ روحانی ملک ہے یہ روحانیت اور عدل کے راستے پر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایسے اس پر نعمت نازل کریں گے جو زمین سے بھی ہوگیں گے اور آسمانوں سے بھی برسیں گے بہت شکریہ محمد صاحب یہ بھی مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں آپ نے بڑی خوبصورت بلکہ کافی پروگراموں میں یہ ڈسکس ہم نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ اچھے اور برے حکمران میں فرق عدل کا ہے جو عادل حکمران ہے چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے وہ اچھا حکمران ہے اور جو عادل حکمران نہیں ہے ظالم حکمران ہے چاہے وہ مسلمان ہے وہ اچھا نہیں ہے بہت شکریہ موسیقی